مرکی بچ سماغتے ہیں آپ کا جلوائیو پریورتن پر نئی ریپورٹ سے خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے اس ریپورٹ میں بتا گیا ہے کہ دھرتی دس سال پہلے ہی ڈیڑھ ہی ڈگری زیادہ گرم ہو جائے گی دھرتی کے تیزی سے بڑھتے تاپان سے قدرت کا ایسا کوہرام مچے گا کہ کئی دیشوں کا استطوی سنکٹ میں پڑ جائے گا وناش کی اور بڑھنا ہی ہے دھرتی بھارت میں بڑھے گی خودرت کی تباہی ہیمالے پر گریشیر ہوں گے تباہ سمندر میں اٹھیں گے بربادی کی لہریں دھرتی پہلے ہی تباہی کی مار سے کرہا رہی ہے انسانوں نے لالچ کی چکر میں خودرت کے ساتھ ایسا کھلوار کیا کہ اب دھرتی پر بیناش کی گھنٹی گھنگنا رہی ہے دھرتی کے وادہ ورن میں ہو رہے خطرناک بدلاؤں سے بھارت بھی بچا نہیں رہے گا IPCC کی ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ گلوبل وارمنگ کو ڈیل ڈگری سیلسیس تک رکھنے کا وقت ہاتھ سے بھیسل چکا ہے ایسے میں بھارت میں بھی کہیں توفان کہر مچائے گا تو کہیں سوکھے کی مار پڑے گی ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر گلوبل وارمنگ دو ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے تو دیش کے ادھیکانش میدانی حصوں میں تپتی گرمی کے چلتے جینا دوبار ہو جائے گا مہیں بھاری بارش سے دکشن بھارت میں تباہی آئے گی دکشن پچھیمی تٹ پر بارش میں زوردار اضافہ ہوگا بارش میں خریب 20 فیزدی کا اضافہ ہو سکتا ہے دھرتی کا تاپمال 4 ڈگری بڑھنے سے اور مچے گی تباہی 4 ڈگری کے اضافہ سے بارش 40 فیزدی بڑھ جائے گی بھارت کو خریب 7000 کلومیٹر سمودری کے نارے پر سمندر کے بڑھتے پانی سے جوجنا پڑ سکتا ہے گلوبل وارمنگ کے چلتے اگر سمودر کا اسطر 50 سنٹی میٹر بڑھتا ہے تو 6 بھارتی بندرگاہ شہروں چننائی، کوچی، کولکاتا، ممبئی، سورت اور وشاکہ پٹنم میں 28.6 ملین لوگ سیلاب کی چپیٹ میں آ جائیں گی پہلے ہی جلوائیو پریورتن کی مار سے جوج رہی دھرتی کے لیے اس سے بری خبر ہو نہیں سکتی بتایا جا رہا ہے کہ اگر دھرتی پر اسی رفتار سے تاپمان بڑھتا رہا تو دھرتی کو خدرت کے مہامینات سے بچانا مشکل ہو جائے گا ویگینکوں نے دنیا بھر کے دیشوں کو چیتابنی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر دھرتی پر تاپمان بڑھانے والے گرین ہاؤس گیسوں کو کم نہیں کیا گیا تو دھرتی کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا IPCC نے گرین ہاؤس گیسوں کو کم کرنے کو ضروری بتایا ہے گرین ہاؤس گیسوں سے دھرتی کا تاپمان دو ڈگری بڑھ سکتا ہے 21 سو تک دھرتی کے تاپمان میں ہو سکتا ہے اضافہ تاپمان بڑھنے کا دھرتی کے جلوائیو پر خطرناک اثر دنیا کے کئی دیشوں میں آگ باگ اور تفان کی خبریں پہلے ہی سرخیاں وٹو رہی ہیں IPCC کی ریپورٹ کے مطابع اگر دھرتی پر جلوائیو پریوردن نے زور پکڑا تو اس کی اثر کو کم کرنے میں سیکڑوں سال لگ سکتے ہیں تاپمان بڑھنے سے گلیشیر تیزی سے پھک لیں گے جس سے سمندر کا جلستر بڑھے گا دنیا کے کئی دیش سمندر کے بڑھتے پانی کے نیچے سما جائیں گے گرین ہاؤس گیسوں کے اُس سرجن کو تیزی سے کم کر خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے IPCC کی ریپورٹ کو اس سنستہ میں شامل 195 سے دستے دیشوں کے سرکاروں نے منظوری دی ہے اس ریپورٹ سے صاف ہے کہ دنیا کے تاکتور دیشوں کو جلوائیو پریورتن کے مسئلے پر گم بھیر ہونے اور ٹھوس فیصلے لینے کی ضرورت ہے لیکن چنتہ کی بات ہے کہ دنیا کے کئی بڑے دیش بھی جلوائیو پریورتن کو لے کر پیریس سمجھوتے کا ویروت کر رہے ہیں جانکاروں کے مطابع غریب دیشوں کے لیے سمرتن کی پیشکش جلوائیو سمجھوتےوں کو لاغو کرنے کی دشاں میں تیزی جلوائیو پریورتن کو لے کر یو این کی کاروائی جیسے اُپائیوں کی مدد سے دھرتی پر منڈ رہے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے حالانکہ دنیا کے دیشوں کے روئیوں کو دیکھتے ہوئے اس کی اُمید کم ہی نظر آ رہی ہے تیمید کم ہی نظر آ رہے ہیں